کریم آقا علیہ السلام جی بارگاہ دیندر ایک عورت نے پیغام پیجیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا جی میرا باپ بیمارے شہر میرا سفرت گیا ہے میرا خامد میں منع کر کے گیا ہے اپنے گھر دے دروازے تو بار قدم رکھنا نہیں کیا آقا میرا باپ بیمارے شہر منع کر گیا ہے کیا شہر دی اجازت تو بنا میں اپنے باپ دے گھر جاما یا نہ جاما شہر دی اجازت تو بنا یا راجر کشی کو فرور شروع لے دے پائے ہو یا کہ پیچھے سارا سے اچھ را ختم کرو دے گو رہا اتحاد ہو بیربانی دو آڑی اللہ پاک تو انجزائے خیر عطا فرمائے آقا جی سونا کیا شہر دی اجازت تو بنا بنا باپ دا پتہ کرن واسطے جاما یا نہ جاما نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرے آستے بہتر ہے کہ اپنے شہر دی فرما برداری کار جیڑا بندہ گنگا نے ایک پھر سبان اللہ فرما ہو گا باواد بلند بولو سبان اللہ اگر سبان اللہ بلندی وجہ دو کوئی بندہ بیمار ہو گیا کہ دعائی میں لے دیا گا بے فکر ہو کے بولو سبان اللہ یا رسم اللہ اپنے شہر دی اجازت تو بنا باپ دا پتہ کرن واسطے جاما یا نہ جاما نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بہتر ہے کہ اپنے شہر دی فرما برداری کار رہی ادھا باپ خوت ہو گیا پھر نبی کریم علیہ السلام دی بارگر پیغام پہ جیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا جی میرے باپ دا انتقال ہو گیا فوت ہو گیا باپ شہر اجازت نہیں دیکھے گیا منع کر کے گیا ہے کہ دروازے تو باہر نکلنا کیا شہر دی اجازت تو بنا میں اپنے باپ دی میت جاما یا نہ جاما نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے آستے بہتر ہے کہ اپنے شہر دی فرما برداری کار رہی یعنی اجازت مانگی یہ بزار جانا آستے نہیں ملا پھرن آستے اجازت مانگی پینڈ پھرن آستے نہیں اجازت مانگ رہی یہ اپنے باپ دا پتا کرنے آستے باپ خود ہو گیا ہے کہ باپ دی میت جاما یا نہ جاما نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرا شہر منع کر گیا ہے تیرے آستے بہتر ہے کہ اپنے شہر دی فرما برداری کار رہی یعنی باپ دی میت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہ جا شہر منع کی تیتے نہ جا او بی بی اس بی بی دی عظمت سلام ہے او دی صیرت سلام ہے او دی سوچ سلام ہے او دی تربیت کرن علی او دی مان سلام ہے تیر ورنہ تو آنو میں پتا ہی ہے نا باپ دی او دی باپ دی میت جانا سے اجازت 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 تو ہن جے بڑی انواں کیے نا بزار جانا سے اجازت لینی ہاں تو پھر ہوتے ان پتا ہے کہ کیا شہر منع کر اوان دی تیرے کڑو اجازت لینی تیرے کڑو تیرے کڑو توجہ ہے کہ کوئی نہ اوانو آخنا پہ اجازت لائے کے جانا ہی ملنہ پھرہ ناستے اجازت لائے کے پھر جانا ہی بزار پھرہ ناستے تیرے کڑو میں اجازت لینی تیرے کڑو میں اجازت لینی تیرے کڑو میں اجازت لینی اے او نے جنا مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دی بیٹی سجدہ دارہ پاک دی صیرت اپنائیے تے اے بوٹی دی تربیت نہ کارے ان دی تربیت جڑی ہو نیزی ہو گئی ہو ان دے تے سوٹا ڈنڈا نہ چلا اے معاشرہ درست کرنا ہے تے اپنی بیٹی نو سمجھا اپنی بیٹی دی تربیت کارے اپنی ہمشیرہ دی تربیت کارے تاکہ او جدوں اگلے گھر جائے تے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دی بیٹی سجدہ دارہ پاک دی صیرت اپنائیے باپ نے مجد نبی بینے گئے غسل دیکھے کفر دیکھے نماز جنادہ پڑھا کے لوگ واپس آگئے نبی کریم علیہ السلام نے اس دی بیوال پیغام پیجیا فرمایا تے نو مبارک ہوئے اللہ نے تیرے باپ نو جنت عطا فرما چھڑیا یا رسول اللہ کس عمل دی وجہ تو خالق نے جنت عطا فرمائیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا تم اپنے شہر دی فرما پرداری کی تھی اے عمل اللہ نو ایٹا پساند آیا ہے اللہ نے تیرے باپ دے گناہ میں معاف کر چھڑے نے اللہ تیرے باپ نو جنت بھی عطا کر چھڑی ہے کیس عمل دی وجہ تو جیڑا شہر دی بولو نہ یا شہر دی یعنی شہر دی فرما پرداری کرن دی وجہ تو خالق نے قد باپ دے گناہ معاف کر چھڑے اے دا مطلب شہر دی فرما پرداری کرنا اے دا عظیم عمل ہے کی اللہ نے عوض صدقے عوض باپ دے گناہ میں معاف کر چھڑے نے اللہ نے جنت بھی عطا فرما جڑی ہے تو بھی اپنے بیٹی دی تربیت کرنا ہی نہیں تاکہ توجہ تو مر جائیں تو تیرے باستے بخششدہ ذریعہ بڑھ گئے تربیت کی تھی ہوگی تو تیرے آس سے بخششدہ ذریعہ بڑھ گئے اللہ سونا سب دیاں بیٹیاں نو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سجدہ دہارا پاک دے نقش قدم دے چلن دی تفیق ادا فرمائے پاک